اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کا میرا ویلوگ میری دعوت سے ریلیٹیڈ ہے میرے گھر میں لنچ پہ میری فرنڈز نے آنا تھا اور کافی ٹائم سے ہم لوگ پلان کر رہے تھے ملنے کا تو بچوں کی میٹرم کی بریک تھی تو میں نے سوچا میں نے کہا چلے ان کو انوائٹ کر لوں لنچ پہ ہر ٹائم تو ایوننگ ٹی پہ ہی ہم لوگ انوائٹیڈ ہوتے ہیں تو میں نے کہا چلو لنچ پہ انوائٹ کر لیتی ہوں تو کچھ چیزیں میری گھر میں تھیں کچھ چیزیں پھر مجھے لینی تھی گروسری کرنی تھی تو میں اور بچے جو تھے وہ سیٹی سینٹر جا رہے تھے فلزاز اور کہہ رہی تھی میں ہنگری ہوں تو میں نے کہا چلو تم بنانا لے لو تو سیٹی سینٹر ہمارے گھر سے ٹین میٹس کی ڈائیو پہ ہے سیون ٹو ٹین میٹس کی ڈائیو پہ ہے تو بچوں کی اپنی کنویسٹیشن چل رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ پیچ پیچ کے مومنٹ شیئر کرتی ہوں اور یہ سیٹی سینٹر کا پارکنگ گریہ ہے بہت بڑا یہ سیٹی سینٹر اس میں آپ کو کیریفور بھی ملے گا دوسری شاپس بھی ملے گی ایوری تھی آپ کو یہاں پہ ملے گا تو میں کیریفور والی سائٹ پہ جاؤں گی اس سائٹ والی پارکنگ میں لگاؤں گی سینیمک والی پارکنگ الگ گئے ہیں تین چار پارکنگز اور ہیں ان لوگوں کی لیکن جہاں سے مجھے کیریفورنس دیکھ پڑے گا میں نے ادھر اپنی پارکنگ لگائی ہے بس بچے فٹا فٹا جلدی جلدی میں تھے کہ ٹرالی ہم نے پکڑنی ہے اور والی ان کی بس ایک ہی بات پر بحث ہوتی ہے بس میں کہتی ہوں کہ آپ کو جو ہیں اپنی انرجی پوزیٹیف رکھنی چاہیے کھانا پناہتے وقت آپ کی جتنی انرجی پوزیٹیف ہوگی نا تو اتنا ہی کھانے میں کھانے میں اتنی ہی لذت پیدا ہوتی ہے اگر آپ وہی بیزار ہوکے اور نیگٹیف تھنگنگ کے ساتھ کھانے میں بناو گے کھانا بناو گے تو وہی نیگٹیف آپ کی جو ہے نا وہ انرجی آپ کی کھانے میں جاتی ہے اس لئے پوزیٹیف ہوکے بنانی چاہیے بس کیریفورنس میں جب انٹر ہوئے تو یہ مشینری والی سائٹ پر میں آئی ہوں تو میں نے یہ آٹا گونے والی مشین جو ہے بہت لینے کا سوچ رہی ہوں پھر میں کچھ لیں بعد میں دیکھوں گی ابھی نہیں بس بیچ میں ہیلووین کا ایک آیا تو اس میں ہیلووین والی کھڑی تھی اس نے کینڈی دی کچھ رائس میں ختم ہوئے تھے وہ لیا پانی لیا کچھ اور گروسی کی چیزیں وغیرہ لیں جو جو بس نظر آرہا تھا گھر میں ختم ہوا وہاں یہ دیکھیں یہ ان کا فریش لیپس والا ایڈیا ہے دیکھیں کیسے اوپر سے پانی جو ہے وہ سپرنکل ہوتا ہے تاکہ وہ ویڈیز جو ہیں وہ فریش رہ سکیں فروزن آئیٹم کی طرف آئی ہوں فروزن سوری میٹ والے پورشن کی طرف آئی ہوں تو یہ فیشیز اور یہ سنیکس یہ سنیک آپ کو نظر آرہا ہے میں نے کہا چلیں آپ کو تھوڑا سا کلپ بنا کے دکھاتی ہوں یہاں پہ ایسے یہ لوگ پریزرف کرتے ہیں چیزوں کو اور ایسے ڈسپلی میں رکھی ہوتی ہیں چکن میں نے لینا تھا چکن لیا اور اس کو میں نے آرڈر دے دیا تھا چکن بتانے کے لیے یہ دیکھیں یہ ٹومیٹوز ہیں ٹومیٹو بھی آپ کو اتنی ورائیٹی کے ملیں گے یہاں پہ یہ میں آپ کو اوپر بھی دکھاتی جاؤں گی یہ دیکھیں یہ ریڈ بنچ باکس ہے یہ جو ہے ریڈ بنچ ہے اور یہ مروکو کے ٹومیٹو ہیں اس رنگ کے یہ پورا کوئی ساتھ آٹھ قسمیں یہ ٹومیٹو کی ہیں ہمارے ملک میں پاکستان میں تو ایک ہی قسم ہوتی ہے ٹومیٹو کی لیکن یہاں پہ آپ کو بہت ورائیٹی ملتی ہے ہر چیز کی بہت ورائیٹی ملتی ہے ایپل بھی آپ کو کوئی ساتھ آٹھ قسم کا ایپل ملے گا یہ بیکری سیکشن تھا یہاں سے بچوں کو میں نے وہ لے کے دینے تھے کروز ہنٹ لے کے دینے تھے تو میں اس لیے آئی یہ بچوں کی کینڈیز والا پورشن تھا بسکٹ ختم ہوئے تھے میں نے کہا چلو اور یہ بسکٹ پکڑ لوں یہ ہیلو وین کی میرا سینوں نے ایسا کیسے ڈیکوریٹ کیا ہوئے بچوں کا سیکشن دیکھیں یہ سپائیڈر اوپر بھی اور نیچے بھی بس بلنگ پورشن آیا تو بل بغیرہ کروائے ہیں اور بل کروا کے تو بس پھر میں نے کہا چلو بچوں کے ونٹر کے کچھ آئے ہیں مطلب آؤٹفٹس آئے ہیں تو چلو وہ دیکھتی جاؤں تو یہ ہمارا موسٹ فیورٹ وومنز کا نشات لیلہ یہ مدر کیرز اور جہاں سے میں بچوں کے کپڑے لیتی ہوں سینٹر پوائنٹ یہ وہاں بس میں انٹر ہو گئی دیکھا میں نے آؤٹفٹس ہوگا رہا کچھ دیکھے کیسا سٹوک آیا ونٹر کا بچوں کا تو ابھی تو ایسے ہماری ونٹر سٹارٹ نہیں ہوئی ہے اور یہاں پہ اتنی ونٹرز آتی بھی نہیں ہے بس جسٹ میں اوور لک لینے کے لیے یہاں آئی میں نے کہا چلو آئی تو ہوئی ہوں ایک دفعہ نظر دخالو مجھے یہ بہت پیارا لگا لیکن پھر سوچ کے یہ رکھ دیا کہ یہ پہن کے ہم نے جانا کہاں کیونکہ یہاں پہ تو سردیاں ہوتی ہی نہیں ہے اتنا موٹا لے کے رکھ لینا اور جیکٹس دیکھو کیسے یہاں پہ جیسے یہاں پہ سویزہ لینڈ کے سردی پڑھنی ہے تو یہاں پہ تو آپ بس فل سلیف پہنو اور بس خاتم یہ نیو بارن بچوں کا تھا اور بس پھر ہم لوگوں نے نظر دھرائی کہ ایک دفعہ اور ہم لوگ واپس اپنی گاڑی کی طرف جانب ہیں پارکنگ میں اب یہ بچے جو ہیں وہ سامان رکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ نکل چکے ہیں بس باہر نکلیں ہوں تو مغرب کی ٹائم ہو چکا تھا جب انٹر ہوئی تھی تو اثر تھی اس ٹائم اتنی تیزی سے ٹائم گزرتا ہے بس ہم گھر کی طرف جانب تھی اور سوچ رہی تھی کیا بناوں کیا مینیو رکھوں بس وہی چیزیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھی اور رش بھی بہت تھا زائب بات ہے اس ٹائم پہ اثر سے مغرب کے دمیان ویسے بھی بہت رش ہوتا ہے روڈز پہ ابھی تو میرے کلین ہے لیکن جب میں یوٹن مار کے آؤں گی تو بہت ٹرافک ملے گی مجھے بس یہاں ماشاءاللہ صحیح ہے براڈ روڈز ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ کو رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے چلاتے وقت اور یہ دیکھیں بس میں بری سے اترتے تھے ساری اتنا رش ایک دم سٹارٹ ہو جائے گا اور میرے گھر تک ایسے ہی رش چلے گا شام کے ٹائم پہ رات کے ٹائم پہ کیونکہ آفس ٹائم کلوز ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ کافی رش ہوتا ہے بس میں نے مینیو میں یہ گروسری رکھی اوپر پارکنگ سے لکھال کے لئے کیا ہے پھر میرے مینیو میں جو تھا میں سب سے پہلے جو مسائلے لگائے ہوئے تھے ان کو میں نے کوک کیا یہ چامس ہیں مٹن چامس ہیں یہ میں نے سی کباب بنائے تھے ان کی ریسے بھی میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ڈیٹیل میں تو ابھی تو فی الحال میں آپ کو تھوڑا تھوڑا اوورویو دوں گی چیزوں کا کہ میں نے بنائی کیا کیا چیزیں ہیں سی کباب میں نے کڑائی بنائی تھی مٹن کا کیمہ لیا تھا اس کے سی کباب بنائے اور میں اس کو ایسے ہی فرائی کر رہی ہوں سی کبابوں کو اور دیکھیں دوسری طرف میں آپ کو کر کے دکھا دیں گے یہ دیکھیں یہ ٹوٹیں گے نہیں اس طرح اگر آپ سالن بنائیں یا کوفتیں بنائیں کوفتوں کو بھی ایسے ہی فرائی کر لیں اور اس کے بعد جب آپ اس کو مسائلے میں ڈال کے مطلب گلائیں گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں اس کی بھی بہت مزید کی ریسیپی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سی کباب تھے چامس تھی میرے سی کباب کی کڑائی تھی چامس تھی چیکن سٹکس تھی چیکن سٹکس ہی میں نے پہلے کی بنا کر رکھی ہوئی تھی فریز کی ہوئی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ میں نے مسائلہ بنایا اور پھر سی کباب ڈال کے اس کو تھوڑا سا میں نے کوک کی ہے دس سے پتہ میرے کرے تاکہ وہ میرے جو اندر سے سی کبابیں گل جائیں کیونکہ مطن کا کیمہ تھا یہ پانی ڈال کے میں تھوڑا سا دم لگا کے رکھوں گی تاکہ دس سے پتہ میرے بلکل لو فلیم پہ تاکہ یہ کوک ہو جائیں اچھی طرح نہ بہت مزے کی یہ کڑائی بنی تھی لیکن میں نے ڈرائی ڈرائی بنائی تھی آپ اگر چاہیں تو اس کی گریوی والی بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں دس سے پتہ میرے کے لئے میں اس کو دم لگا کے رکھ دوں گی پھر میں نے رشن سیلیڈ بنایا تھا اور دوسرا عام سیلیڈ تھا رائتہ تھا اور سالن گوشت سالو کا سالن تھا اس کی میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ ایکچلی ویڈیو بنانے میں بہت ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے اور اتنی دیر میں میری دو سے تین چیزیں بن جاتی ہیں مٹن پلاو تھا میرا میانیو تو بہت عبدست تھا اور سب کو بہت بچھا لگا کھانا یہ رشن سیلیڈ رشن تھا میں نے آپ کی پہلے ہی وہ جو ہتھیر ایسی پی شیئر کر لی تھی یہ مٹن پلاو تھا اس کی بھی میں آپ کے ساتھ ایسی پی شیئر کروں گی یہ بھی بہت مزیدہ میرا بنا تھا سب کو بہت مزیدہ لگا تھا اور یہ چیکن سٹکس میں فرائی کر رہی ہوں اپنی اور اس کے بعد یہ میں نے جامس کو جو تھا مٹن چاپس میں نے ان کو گلا لیا تھا تو اب میں اس کو فرائی کر رہی ہوں مٹن چاپس کو لیکن یہ میں میں اس ٹائم پہ فرائی کروں گی جس ٹائم پہ میں نے سرف کرنا ہے اب میری ٹیبل کی باری آگئی ہے ٹیبل پہ میں ٹیبل سیٹ کرنے کے ساتھ پہلے میں میٹ پچھ ہوں گی اس کے بعد میں نے جو ڈینر سیٹس اپنے مہمانوں کے لیے جو رکھیے میں وہ میں ڈبو میں پیک کر کے رکھتے تھیں کیونکہ ڈبو میں جو ہے نا ارگنائز کر کے چھوٹی سی پیکنگ میں مطلب چیز بہت بڑی چیز جو ہے وہ چھوٹی سی پیکنگ میں ارگنائز ہو جاتی ہے اگر وہی کیابنر سیکشلی یہاں پہ بہت ایشو ہے کہ یہاں پہ آپ کو بہت بڑے بڑے کچنس نہیں ملتے ہیں تو اس لئے پھر مجھے پیک کرنے پڑتا ہے میرے ڈینر سیٹس جتنے بھی ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بس آنے پہ ہی پھر میں رکھتی ہوں اور گھر کے لئے پھر میرے الگ ہیں دو تین میرے الگ ہیں اور دو تین ہی ایسے میرے مہمانوں کیا الگ ہیں ڈینر سیٹس نہ بس یہ میں نے پلیئر سوارے رکھیں گلاس رکھیں سپونز رکھیں اور پانی ویڑا رکھا باقی سب چیزیں تو میں نے ان ٹائم پہ ہی ڈال کے رکھنی تھی بس آپ میں کہتی ہوں کھانے سے زیادہ پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے پڑائی ہے میری اور یہ میرا چیکن کا سالن ہے یہ مٹن چوپس ہے اس پہ میں نے فائل لگائی تھی اس کی جو بان تھی اس پہ فائل لگائی تھی تاکہ پکڑنا آسان ہو اور آپ کے ہاتھ جو ہیں مٹن پلاو تھا یہ گوشت تالو کا سالن ہے یہ ریشن سیلیڈ ہے یہ رائتہ ہے اور یہ سیلیڈ دوسرا ہے اور یہ میری پوری اوورال ٹیبل کی لوک ہے اور بہت مزہ آیا بہت اچھا لگا سب سے مل کر بیٹھ کے گب شپ کر کے سب نے کھانا بھی بہت انجوائی کیا اور ایک آنٹی ہے وہ بہت ضعیف ہیں لیکن بہت اچھی ہیں اتنا مزہ آتا ہے ایک میری جو تھی وہ زردہ بنا کے لے کے آئے بھی تھی تو وہ بھی گرم گرم تھا ہارپورٹ میں تو پھر میں نے تو بیسے میٹھا بنایا ہوا تھا فروٹ آئیفل لیکن پھر وہ زردہ بھی بنا لائی تھی تو میں نے پھر فروٹ آئیفل کی تو آپ کے ساتھ ریسی پی شیئر کیا یہ میں نے اسی دن ہی بنایا تھا اپنی فرنڈز کے لئے نا لیکن میں آپ کی ساتھ ریسی پی پہلے شیئر کر دی ہے تو زردہ بھی بہت مزیکا تھا بہت جمعی تھا میں کہتا ہوں کمال وہ زردہ بناتی ہے اس لئے وہ زردہ بنا کے لے کیا آئی تھی تو تو کہنے تھیں کہ تم جو ہے وہ نہ محنت کرو کچھ اور اور نہ میٹھا بناو تو میں نے کہا نہیں میں نے تو آلڈی بنا لی ہے بہرحال شکریہ بہت 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 بنا لائی مجھے ایکچلی زردہ بہت پسند ہے اس لئے وہ میرے لئے سپیشل بنا کے لے کی آئی تھی یہ اس کے اوپر میں آپ جیلے کی ٹاپنگ کروں گی اس کی ڈیٹیل ویڈیو جو ہے فروٹ آئیفل کی یہ میری ویڈیوز میں سیف ہیں یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو چاہیے ہو ریسی پیس کی تو یہ بھی بہت مزے کا ڈیزٹ بنا تھا سب نے بہت عریف کی تھی میرے ڈیش اور کبس سیپررٹ بنائے تھے جس کو ڈیش میں سے تھوڑا نکال لیا تو وہ تھوڑا نکال کے کھا لیں اور اس کے جانے کے بعد میری فرنس میلی گفٹس لے کے آئی تھی ایک فرنس سفائر کا سوٹ لے کے آئی تھی اور ساتھ میں پرس تھا نائن ویسٹ کا اور ایک جو تھی وہ باجی لے کے آئی تھی میری فرنس جو تھی وہ لے کے آئی تھی سرونگ پلیٹس لے کے آئی تھی ٹو لیئر والی جو آج کل چلی ہوئی ہے وہ کہتی تم ٹی پارٹی کرتی اور بہر اچھا ڈیکرویٹ کرتی ہو تو میں نے سوچا یہ زیادہ اچھا ہے مطلب گفٹ ایزے دینا چاہیے میں نے کہا چلیں باقی میں صحیح بات ہے گھر کے چیز تو جتنی مطلب کروکری آپ کی کچن کی کروکری جتنی کم ہو تو جتنی زیادہ ہو اتنی کم لگتی آپ کو یہ دیکھیں ٹو لیئر کا سٹینڈ تھا آج کل یہ بہت انہیں اور یہ اس کے اوپر کا ہے لگانے والا ایک اور فرنڈ بیش ٹری کا سوٹ لے کے آئی تھی وہ ویڈیو ایڈٹ میں نہیں آسکی پتہ نہیں کیوں ہوفیلی آپ کو میرا آج کا ویلوگ بہت اچھا لگا ہوگا فرنڈ سے لیڈی تھا دعوت میں تھا بہت کچھ تھا اور مزہ آیا اللہ تعالیٰ سب کی رسک میں ایسی برکہ ڈالے اپنا بہت خیال رکھے گا نیکسٹ ویلوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ